میرے فرینڈز میں ہوں دوی ونود اور آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وی نولوجی میں جو ہے کوکٹیل گیان اور مستی کا ٹیکنولوجی اور فائننس کا سوشل اور سائنس کا ساتھ ہی میٹس اور مزے کا جہاں ہم بات کرتے ہیں اپنی دینک جیون سے سمندد ان سبھی چیزوں کے بارے میں جو ہمیں گہرے تک پروبائیوٹ کرتی ہے تو آپ کا زیادہ وقت تجائے نہ کر کے ہم چلتے ہیں سیدھے آج کے ٹوپک ہم بات کریں گے ہیلتھ انسرنس کے بارے میں سب چاہتے ہیں کہ ہم صدیو سوست رہے لیکن اس باگدار بری زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہیلتھ پروپلمز سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے پردوشت واتاورن اور ملافٹی کھانپان سے ہمارا شریر نت نئی بیماریوں کا گر بنتا جا رہا ہے اور ان پریستیتیوں میں ہم کتنے بھی روپے کمائیں ایک ہی جھٹکے میں ہمارا سارا دن کسی بیماری کی بیٹ چھڑ سکتا ہے تو ایسے فائنینسیل امرجنسی سے بچانے کے لیے ہی ہے ہیلتھ انسرنس کوئی بھی ہیلتھ انسرنس لینے سے پہلے سب سے پہلی بات جو ہمیں دیان میں رکھنی چاہیے وہاں ہے کلیم سیٹلمنٹ ریشیو جس کمپنی کا آپ ہیلتھ انسرنس لینے جا رہے ہیں پہلے اس کا کلیم سیٹلمنٹ ریشیو جرور دیکھ لیں جیدہ کلیم سیٹلمنٹ ریشیو کا مطلب ہے کمپنی نے جیدہ کلیمز کا نبتارہ کیا ہے کمپنی کا خود کا ان ہاؤس کلیم سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے ٹی پی اے ارتارت تھرڈ پارٹی ایڈمنیسٹریٹرز کے چکر میں آپ کے کلیمز کا نبتارہ ہونے میں جیدہ وقت لگ سکتا ہے آپ کا ہیلتھ انسرنس لائف ٹائم رینیویبل ہونا چاہیے یہاں جرور چیک کر لے کی ہاؤسپیٹل میں ایڈمنٹ ہونے سے پہلے کے خرچ اور ہاؤسپیٹل سے ڈیچچارز ہو جانے کے بعد کے خرچ کتنے دنوں تک کے خرچ کمپنی وہن کرتی ہے کمپنی کا کیش لیس نیٹورک آف ہاؤسپیٹلز جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر ہیں تاکہ آپ کو ہاؤسپیٹل میں پہلے اپنی جیب سے بکتان نہ کرنا پڑے کئی بیماریوں کے لیے ایلوفیتی کی تلنا میں آئرویدک اومیوپیتی یا انانی علاج بہتر ثابت ہوتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھ لے کیا کمپنی ان پدتیوں کے لیے بھی بکتان کرتی ہے اگر آپ ورش پر میں کلیم نہیں کرتے ہیں تو کئی کمپنیاں نو کلیم بونس دیتی ہیں جو آپ کے اگلے سال کے سم انسیورڈ میں ایڈ ہوتا ہے مان لیجئے آپ کا سم انسیورڈ دس لاکھ کا ہے اور آپ پورے ورش میں کلیم نہیں کرتے ہیں تو اگلے سال آپ کے سم انسیورڈ میں کمپنی کے دیمہ نشا کچھ تاشی جڑ جائے گی اور آپ کا سم انسیورڈ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ ریشٹوریشن کا فائدہ بھی کئی پولیسیز میں ملتا ہے اگر پوری راشے کا کلیم اٹھا لے اور پگوان نہ کرے اس کے بعد بھی پریوار میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے لیے سم انسیورڈ کا ریشٹوریشن ہو جاتا ہے یہ ضرور دیکھ لے کتنی کریٹیکل بیماریاں آپ کی پولیسیز میں ایڈ ہے اور وہ کتنے سمیں بعد سے کور ہونا شروع ہوتی ہے کئی کمبنیاں لوباو نے وادے تو کر دیتی ہے لیکن ان کی چپی شرطوں میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے پرتیشت راشے کا بھگتان آپ کو کرنا پڑے گا جہاں تک ہو سکے نو کیپنگ یا مینیمم کیپنگ والی پولیسی ہی جنے یہ بھی جان چلے کہ پولیسی آپ کو کتنے فری میڈیکل چیک اپس پروائیڈ کرواتی ہیں ویٹنگ پریڈ ایک مہتوپڑ پوائنٹ ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پولیسی میں کونسی بیماریاں کتنے وقت بعد سے کور ہوتی ہیں جہاں تر پولیسیز میں ایکسیڈنٹل کور پولیسی لیتے ہی شروع ہو جاتا ہے سیزنل بیماریاں یا کریٹیکل بیماریاں مہینے بھر بات سے ڈے کے ٹریٹمنٹس دو سال بعد سے اور پری ایکسیسٹنگ ڈیزیز تین یا چار سال بعد سے کور ہوتی ہیں ڈے کے ٹریٹمنٹس ارثارت وہ بیماریاں جن کے لیے اسپطال میں چھوز گھنٹے پڑتی ہونے کی ضرورت نہیں ہیں جہاں تک ہو سکے آپ یہ دیکھ لے کہ آل ڈے کے ٹریٹمنٹس آپ کی پولیسی میں ایڈ ہو میٹرنیٹی بینیفیٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ ہتھیان سے پرکے جہاں تر پولیسیز میں میٹرنیٹی آئی ڈینٹل کیئر اتیادی کور نہیں ہوتے ہیں یا کچھ شرطوں کے ساتھ کور ہوتے ہیں تو اس بندو پر دھیان ضرور دے اور سب سے مہتوپن بات ہے کم پریمیم ہیلتھ انسورنس کا پریمیم کم ہو لیکن پریمیم چیک کرنے سے پہلے آپ کو دوسرے سبھی پوائنٹس پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ پریمیم کم یا زیادہ ہونا ہی ہی ہیلتھ انسورنس کے اچھے یا برے ہونے کا سمبل نہیں ہے تو یہ ہے سبھی مہتوپن باتیں جو کوئی بھی ہیلتھ انسورنس لینے سے پہلے آپ کو اپنے ایزینٹ یا کمپنی سے ضرور پوچھنی چاہیے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر اور شکرے ہیٹ رہے اور فٹ رہے رہے اور شکرہ